ہمارے پنجابی بھائی پنجاب کے نوجوان ہمارے سکھ بھائی دن رات مہنت کرتے ہیں اور ہمیشہ ہر مندر سعاد کو مطحہ تیکتے ہیں لیکن ہر مندر سعاد نے چڑھت کرانے کے لیے فورن کانٹلیوشن کرنے کے لیے ویدیش سے ارداز کرنے کے لیے وہاں کانٹلیوشن کرنے کی ویوستان نہیں بھی موڈی جی نے فورن کانٹلیوشن ریولک ایکٹ کے تحت ہامی بھری اور دنیا بھر کے سندھ بھائی ہندو بھائی آج ہر مندر سعاد میں اپنی چڑھت دیکھ سکتے ہیں یا پرسکتے ہیں کیا اس کے پہلے سکھ نیتا نہیں ہوئے جو دلی دروازوں سے کیا اس نے پہلے کوئی پنجاب کا نیتا نہیں ہوا جس نے دلی درواز میں رات کیا لیکن نہیں انتدار کرنا پڑا بھارت کے یہ سسیت دار ملکی کا جس نے یہاں سمینا پنجاب کو دید یہ بھی ہم کنگار میں ڈیرے میں پہنچنے والا لندر کا سمان اور نیشنل انسٹریڈیوٹ فور انٹر پیس سٹڈیز اس کے تحت یہ ہمارے ہم ایک گروہ نانک جی کی چیخ اور گروہ نانک جی کے دورت بولی گئی جو شبت تھے جو ان کا پروشن تھا اس پر آج ریسرچ ہو رہی ہے اور اس ریسرچ کے ساتھ دنیا بھر میں اس کو کیسے پہنچایا جاتا کہ اس کی سلطہ ہو رہی ہے یہ ابھی کیا گیا کہ مولی اس کی کمک کیا گیا یہ بھی ہم کو یاد نہ جائے مطلوب 350 سالہ پرکاش پر بھرگوین زندی کا دندل منایا گیا اس دندل کو بھی پورے آن بھان اور شان کے ساتھ ڈلی نے بھران ملکری مولی نے ان کے نلدیش پر پوری طاقت کے ساتھ آن بھان شان کے ساتھ منایا گیا یہ بھارت ترکار کا ربیہ ہے پنجاب کو اپنے ساتھ آتنے ساتھ کرتے ہوئے آگے بڑھانے ساتھ یہ رابطہ ہے ہندو سکھ بھائچارے کے ساتھ کیسے دیش آنے پڑے کیسے دیش آنے پڑے اس کو بڑھانے پڑے مطلوب یہاں تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی پہتا کروں گا کہ 1984 میں ڈلی میں لگے ہوئے یہی کانگریس پارٹی تھی جو اس میں یہ کہا کرتی تھی اور اس کے نیتا کہتے تھے کہ جب پیڑا پیڑ گلتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے آل یہ آپ کے سامنے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں اب جب آپ بھی ہلا ہو اب ان کو ہلا ہو ان کو ناپو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1984 میں ڈلی میں ڈنگوں میں اپنے ہاتھ خوب سے رنگے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مانگتا کا ٹانڈل منت کیا تھا جنہوں نے مانگتا کو شرم ساتھ کیا تھا یہ وہ کانگریسی لوگ تھے جنہوں نے آزاد بھارت میں اس طریقے کی سکھتی لادی جس میں بھائی بھائی کو مارنے کے لیے اس طریقے کی سکھتی لادی اور اس کے بعد تیس سال تک تیس سال تک دلی سے لے کر پر جاب تک یہ ڈندن آتے رہے کسی نے سجھ رہی کمیشن پہ کمیشن بیٹھا انکوائری پہ انکوائری بیٹھیں لیکن سکھ بہنوں کا جن کی ماتا ہے جن کی گوپ شنگی ہوئی جن کے پتی دیکھ چلے گئے جن کے پریواد اُزڑ گیا اُن کی آنکھوں کے آنکھوں کو پوچھنے کے لیے کوئے بھی نہیں تھا یہ دو ہزار چودہ میں جب بھارت کے پرزار منصری ڈندن موزی بنے تو انہوں نے ایس آئیٹی بیٹھائیں اور آج ڈلی کے دنگوں میں جن کے ہاتھ خون سے رنگے میں تھے وہ اتحار جیل کے پیچھے ہیں ان کو جیل میں جانے کا کام تیس سال بات کیا ڈندن موزی کی دیکھیں میں سکھ بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے آپ کا خیف ہوا کون ہے بتائیے آپ کا عشق کون ہے بتائیے آپ کے لیے خوصے لڑائی لڑی بتائیے کس نے ماتاؤں کے آنکھوں کے آنکھوں کے آنکھوں کے آنکھوں کو پوچھنے کی طاقت ہیں یہ نرے دنوں سے کیے ہیں اور ایک کو جنہیں تیس سال بھی تیس سال ڈندن آتے رہے ان کو جیل کے پیچھے ڈالنے کا کام کیا تو یہ سچوی فرام نسلی نرے دنوں سے جنہیں کیا یہ ہمارے سکھ کے جتے بھی تیس سال ہیں ان کو سکھ سرکٹ میں لینے کا آنکھوں صاحب فتہگر صاحب چنکوہ صاحب کھٹکر 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 صاحب کھٹکر 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 اسی طریقے سے بھارس سرکات کھٹکر کھٹکر اسی طریقے سے ایک ہزار سکو چوٹیس نئے پیتیس منجاب میں دیئے گئے ہیں وہ بھی ہم کو جانتے ہیں چھے سو پیتالیس ہسٹل بنے ہیں لگہس چودہ سپورٹ سینٹر بنے ہیں اسی طریقے سے آٹھ ہزار آٹھ سو بیس سمارٹ ٹلاسلوس بنے ہیں اور یعنی اگر پیتر صدکار کی بات کریں تو شکشہ کے لیے اور سواس کے لیے موزی جی نے مشیش پنجاب کو دھانے لکھ کر کے کارس نے جس کرتے اس کو پورا کیا ہے وہ بھی ہم کو دھانے لکھا مکروب یہ 26 دسمبر کو موزی جی نے بیر باگ بیر باگ کبھی کسی نے توتا تھا کہ ہمارے گروہ جنہوں نے کبھی جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں ہماری گریبوں کی پارٹی ونچیتوں کی چھلتہ کرنے والی پارٹی سماس کے انتین پائیدان میں کھڑے رہنے والی پارٹی ونچیت سماس کے انتین پائیدان پارٹی ان کو ان لوگوں کے لئے کام کرنے کا جیسے جس کا کوئی نہیں اس کی بھاگ اور کہنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ بتائیے جب کورونا لگا جب کوئی پوسٹ آفیس نہیں کوئی پوسٹ پینٹ نہیں دلتا تھا جب کوئی مانی آرڈر نہیں دے سکتے تھے جب آفیسوں میں سالہ لگا ہوا تھا موڈی بھی نے بیس کروڑ بہنوں کے خاتے میں پورے لاکڑاون کی آسدہ میں پانچ پانچ سو روپے پہنچائے یہ جنڈل خاتے کی مانجم سے پہنچایا یہ ہمیں یاد ہے کس کے پہنچایا جو مانجم ہے جرین ہے لاکڑاون لگ گیا ہے کوئی حرصہ نہیں ہے ان کے خاتے میں پانچ سو روپے پہنچانے کا ازام اور کم کیا کتنی بیس کروڑ چار ہزار یعنی چار لاکھ بہنے پرسی دن اپنے دینے کیسکن کے لیے سوری ہونے سے پہلے یا سوری آس کے بعد دھرم سے نکل کے کھیپوں میں جایا کریں ان کو دیش میں گیارہ کرو اور پنجاب پہ چار لاکھ ساٹھ ہزار بہنوں کو عزت گھر دینے کا کام کیا سلطانہ نے بنایا تو مولین نے بنایا جہاں ہمیں بنایا اس کا مصلا اس کا مصلا چار لاکھ ساٹھ ہزار بہنے بچے اپنے دیش میں مولین کسی کو کسی کو بھی اگر کوئی گریب اس کے گھر میں کینسر ہو جاتا تھا تو اس گھر کا چھیک پک جاتا تھا اس گھر میں مگر پک جاتا تھا اس گھر میں کچھ نہیں رہتا تھا اگر کسی کو دل کی بیماری ہو جائے ہارٹ کی بیماری ہو جائے اور ایک آپریشن کرانا پڑ جائے گریب کو تو وہ گھر بھی جاتا تھا اس کا گھر میں زمین بکتا تھا لیکن آپ کو جہاں میں خوشی ہوگی کہ دیش میں موزی جی نے پتپن کروڑ لوگوں کو یعنی دیش کی چالیس پردشت آبادی اور آپ کے ہاں دو پوائنٹس پچیس کروڑ لوگوں کو دو پوائنٹ پچیس کروڑ آپ کی آبادی کتنی ہے دو پوائنٹ آٹھ کروڑ اور دو پوائنٹ پچیس کروڑ لوگوں کو موزی جی نے پانچ لاکھ روپے کا سالانہ گنبیر بیماری تیراج کے لیے پانچ لاکھ روپے کا ہر سال کی آئیدیا کو یاد کریں موزی جی موزی جی موزی جی موزی جی ہر سال کی تصویر بدلی تو پنجاب کی بھی تصویر بدلی ہے یہ بھی ہم کو دھام دلتا ہے اگر میں ایم ایس پی کی بات کروں پانچ سال میں تو لگ بھر ایک سو باتیس لاکھ اسی ہزار میٹرک ٹن اور تین ہزار کروڑ روپے کا ایم ایس پی دینے کا کام یہ پنجاب میں کیا گیا ہے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں ایک سو باتیس لاکھ اسی ہزار میٹرک ٹن یہ تین ہزار مرور روپے میں ایم ایس پی دیا گیا ہے یہ جو ہم کو یاد کرنا ہے موزی جی موزی جی موزی جی پنجاب کو ہم لوگوں نے بھر دیتا میں موزی جی کبھی جو چا تھا دلی جاتے نہیں لاز کے لیے یہ پی جی آئی میں بھی نیورو سائنسز کا سینٹر یہ بھولی جی نے دیا یہ پی جی آئی کا وکاس اور نیا سینٹر کرنے کی بات یہ بھی بھولی جی نے کی اور پی جی آئی کا سیٹلائی سینٹر بھی پیروزپر میں دینے کا کام کیا تو بھولی جی سرکار نے کیا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا اسی طریقے سے بھدرا یوزنہ میں لگوہ انیس ہزار چھ سو ایک سٹھ کروڑ رفے میں انہتیس لاکھ لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے تو وہ ہمارے سرکار نہیں کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب اگر میں بات کروں وکاس کرتی سے تو چاہے اس کنڈی کا گراؤنڈ وارٹر کی بات ہو وہ بہت بھی برگتی سے نیچے ڈھڑ رہی ہے اس کی بھی کوئی بے وقت نہیں پیسے آگئے لیکن پیسے آنے کے باوجود بھی ایک بوند پانی نہیں کیا اس کو پہنچانے کا کام بھی اگر کریں گے تو وہ ہماری سرکار کرے گی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں تک وہ نہر کا سوال ہے اس کو بھی آگئے برہنے کا کام کریں گے تو بھاگ کیے زندہ پارٹی کرے گی یہ ہم کو تھانا چاہتا ہوں بھائی ذرا رجعہ آپ کے پیٹ جاؤ بھائی 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 کس طریقے سے اس علاقے کا میں بھی بات ساتھ بتا رہے گا یہاں سے انڈسٹری چلیں گے ڈی سی ایم چلیں گے یہاں یہاں جاہاں بخواس ہونا چاہتا ہے یہ ایک بھی کتوب یاد رکھو یہ کام کیا ہے انڈسٹری چلیں گے ہر دلسٹری سے نقصان کنگ آنے کا کام ہوں میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا لوگ بہت کسام نیتہ کسام نیتہ کی بات کرتے ہیں آپ بتائیے بھائی بھائی چارے کیلئے چنونگ رہیں ہم پنجاب کو ماکیا پری پنجاب بنائیں گے یہ ہمارا باہشار ہے ہم پنجاب کو ڈرگ پری پنجاب بنائیں گے یہ ہمارا بار 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 بیمت کی طرح درد سنجاب کو کھا رہا ہے بیمت گھر میں نو جوان درد کے قارم پریواز کے پریواز دوٹ رہے ہیں دوٹ رہے ہیں مصیمت میں آ رہے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سرکار آنکھ موندے ہوئے ان ساری چیزوں کو ہمی بھرکی نہیں کیتی ہے یہ سب سے زندگی بات جب رکشت ہی بھرکشت بن جائے جب رکشت کرنے والا ہی پارٹنر بن جائے تو کیا ہوگا میں آپ کو واحدہ کرتا ہوں موندے جی کے لئے سنجھ میں پنجاب دیت بری ہوگا اس کے لئے آپ کو کام کرنا ہے آپ سے سمجھ کرنا ہے جو روزگار کے نئے ساظل اتلت کر رہا ہے اب روزگار کی بات کیجئے آج حریانہ میں روزگار پیسے آ رہا ہے سجاب سے کیوں نہیں آرہا ہے کیا کارے ہیں دو سٹیکڑ اگر مغل کی فٹ ہے یہ واقعہ میں روزگار آ رہا ہے یہاں کنی آ رہا ہے دو سٹیکڑ ہیں ایک تو پہاڑی کشترہ ہے جہاں پر وہ سے بھی روزگار پیس آدھن سمجھ سکتے ہیں لیکن وہاں بھی روزگار آ رہا ہے اور یہاں کیوں نہیں آرہا ہے یہاں اس لئے نہیں آرہا ہے کیونکہ یہاں سے لیتا کے نیت میں خورتا ہے نیت نہیں ہے ہریانہ میں اس نے وقاس ہو رہا ہے کہ بھی کہ تمہاراں کام کر رہے ہیں ہیماسہ میں وقاس ہوتے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں بھی یہ بھی کام کر رہے ہیں مطلعوں ایک موقع پنجاب بھی ہمیں دے یہ ابھی ہریانی کے ساتھ وقاس کے ایک نئی سہارے مکنے کی یہ ہم آپ کو بتا لگا ہوں اچھی شکشہ لوگ یہاں سے بہت جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم ایک بھی سر پنجاب کی بات کرتے ہیں مہیلہ سرشنٹی کرنوں کی بات کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا لکھا سب کا وشوات کی بات کرتے ہیں اور ایک سوست اور خوشال پنجاب کا اس سپنے کو لے کر کے ہم جلے مجھے پورا وشوات ہے کہ آپ سب کا اس میں ہم کو ضیور بھی ملے گا ساتھ بھی ملے گا اور آپ کے ساتھ پھول کر کے ہم اسے آگے ہیں مطروں مطروں جہاں تک اس شیطر کے وقاس کا سوار ہے اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں ضرور بتانتا ہوں گا کانگریز کے بالے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے ان کے نیزت تمہیں کیا کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا یہ کھا کھا بھی آپ کے سامنے رکھ دیا پنجاب نے آتنکباد کی آنگی سنگی تھی تو تبدیل خاندرس سرکار کا ہی شارہ تھا یہ بھی ہم کو یاد ہونا جاتا ہے اور آنگی جس طریقے سے وہ دیت کرتے ہیں اس طریقے سے پنجاب خوشات نہیں ہو سکتا ہے جس کو اگر خوشات بنانا ہے اور آتنکباد کے خلاف زیرہ طور میں سکنی ہے تو کمل کھلانا پڑے گا ازاد کو بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے مطروں ابھی بات سامنے آپ کے سامنے آپ کی آپ دیتی چنائیے آپ پاہدنی کی آپ دیتی چنائیے انہوں نے آپ کو بتایا کہ کیلی لیٹ بنانے کے لیے بھی دکھشنہ 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 مطلب ابھی آئینی اور دکھشنہ شروع ہوگی تو آپ سمجھ لو کہ یہ ہیمانداری کا چھوڑا پہنکے بھومنے وارد انہوں کا حال کیا ہے اور زندگی کا کیا حال بنایا ہے اور کیا بنایا ہے کیا ایسے لوگ کو لانا ہے کیا مطلب ٹائم انٹیسٹر پارٹی ہے تو بھارکی ایجنٹا پارٹی ہے یہ لے جانے وکات کا دوسرا نام بھارکی ایجنٹا پارٹی ہے اور دیت کو آگے لے جانے والا دوسرا نام ہے تو وہ ترہاں مطلبی نرے 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 اور اس لیے مہدی جی کے ہاتھ مجبوت کرنے ابھی ہمارے باپس آپ نے چرچہ کی ہمارے پنجاب تے پنجابیت دا پرچھا ما پنجابی ساڈیاں با ما ابی پی سانجا ہون دیکھو اپنے ٹی وی سکرین تے ڈاٹا پلے چینل نمبر 1910 تی تے ابی پی سانجا دیکھن لے اپنے کیبل اپریٹر نو آج ہی سمپر کرو ابی پی سانجا جوش جزبہ جنون